بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم تو کیا حال ہیں آپ سب کے کیسے ہیں آپ سب تو آج ہم اپنے کچن میں بنا رہے ہیں کیچپ کی ریسپی جو آپ پورا رمضان اس کو انجوائے کریں گے کچوری سموسے اپکوڑوں کے ساتھ تو بالکل آپ اس کو گھر پہ ریڈی کر سکتے ہیں جس طرح سے ہم باہر سے پرچیز کرتے ہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ اچھی گھر پہ ریڈی کریں گے کیمیکل کے تو زبردستی ریسپی جاننے کے لئے ویڈیو گلاس تک دیکھئے سکپ کے بغیر تو بسم اللہ کرتے ہیں سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ریسپی کو یہاں میں نے 1 کےجی جو ہیں لال والے ٹیماتر لے لیے ہیں اچھے سے آپ نے ان کو واش کرنا ہے اور ان کا پانی ڈرائے کر لینا ہے تو جی اس طرح سے آپ نے لال والے ٹیماتر لینے گلے سڑے یا کوئی بھی گرین کلر کا ہو تو وہ آپ نے یوز نہیں کرنا تو اس سے بہت ہی اچھا کلر آئے گا تو جی اس کو آپ نے اس طرح سے رفلی کٹ کر لینا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے رفلی کٹ کر لیں گے سارے ٹیماتروں کو تو بہت ہی زبدست سا ہمارا کیچپ جو ہے ہوم میڈ بن جائے گا تو جی اس کے اندر ہم ڈالیں گے چھے سے ساتھ لیسن کے جوے ڈالیں گے اور کیونکہ ہم چلی گارلک سوس جو ہے اس کا بنا رہے ہیں تو اس میں 1 ٹی سپون نمک ڈالیں گے 1 ٹی سپون ریڈ چلی پاورڈر ڈالیں گے یعنی لال مرچوں کا پاورڈر ڈالیں گے اور 1 ٹی سپون اس میں چاٹ کا مسالہ جائے گا کلر کے لیے اس میں ہم یہ ایک سیکرٹ چیز ڈالیں گے اس کو چکندر کہتے ہیں طور پر یہ سبزی والی شاپ سے مل جاتی ہے اسے اچھے سے واش کریں گے کافی متی لگی ہوتی ہے تو ہاف ہم اس کو چھل کے شامل کریں گے تو جی آپ دیکھ سکتے ہیں ادھر میں نے اس کو چھل کے اس طرح سے کیوبز میں رفلی کاٹ لیا ہے یہ ہاف ہم ڈالیں گے تو اسے بہت ہی اچھا کلر آئے گا کوئی ہم کیمیکل نہیں ڈالیں گے تو جی سب سے پہلے ہم پوٹ میں ڈال لیتے ہیں ٹماتروں کو اور لیسن نمک مرچ اور یہ چکندر جو ہم نے ہاف کٹ کی تھے اور پانی اس میں آپ نے بالکل بھی نہیں ڈالنا یہ اپنے ہی پانی میں سوفٹ ہو جائے گی پندرہ سے بیس منٹ آپ نے ڈھک کے میڈیم ٹو لو فلیم پہ آپ نے اس کو کوک کرنا ہے تو جی ادھر پندرہ سے بیس منٹ ہو گئے ہیں اور کافی سوفٹ ہو گئے ہیں اور اپنے ہی پانی میں یہ سوفٹ ہوئے ہیں یہ دیکھیں کلر کتنا خوبصورت سا آیا ہے کوئی بھی ہم نے اس میں کلر شامل نہیں کیا ہم نے اس میں تو یہ کافی سوفٹ ہو گئے ہیں تو اس طرح سے آپ نے ان کو روم ٹمپریچر پہ اس کو تھنڈا کر لینا ہے اور پھر ہم بلینڈر جگ میں ڈال کے اس کا پیسٹ ریڈی کریں گے اسی دوران اگر آپ میرے چینل پہ رہے ہیں تو پلیز اس کو سبسکرائب کر لیں لائک کریں شیئر کریں بیال ایکن کے بچوں کو ضرور پریس کیجئے گا اس سے ہی ہوگا سب سے پہلے میں ریسپیز آپ کو مل جائیں گی تو جی یہ ٹماتروں کو ہم نے اچھے سے پہلے تھنڈا کیا تھا اب بلینڈر جگ میں ڈال کے اس کا ہم فائن سا پیسٹ جو ہے وہ ریڈی کر لیں گے اور پھر سٹینر کی مدد سے اس کو سٹین کر کے اس کے بیج اور چھلکے جو ہے وہ ریمووو کر لیں گے تو اچھی طرح سے آپ نے اس کو بلینڈ کرنا ہے تاکہ سمودھ سا اس کا پیسٹ جو ہے ریڈی ہو جائے تو ایک یہ ہم نے سٹینر لیا ہے تو جی اس طرح سے آپ نے ہلاتے ہوئے جو ہے اس کا پلپ آپ دیکھ سکتے ہیں پوٹ میں آ گیا سارا اور بیج اور چھلکے جو ہے یہ اس طرح سے کیا جائیں گے تو اس کو ریمووو کر دیں گے تو ہم رکھ لیتے ہیں اس کو چولے کے اوپر اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں ببلز بھی آ رہے تو اب ہم نے ہاف کپ جو ہے اس فیسر کا ڈالنا ہے اس سے اس کی شرف لائف بھی بڑھے گی اور ٹیسٹ بھی بہت ہی اچھا آئے گا اور فائف ٹیبل سپون ہم اس میں چینی کے ڈالیں گے چینی آپ کم یا زیادہ اپنے حساب سے بھی ڈال سکتے ہیں تو جی ہم اس کو میجیم ٹو ہائی فلیم پہ گہرا ہونے تک کک کریں گے اور بہت ہی زبردست سا یہ ریڈی ہوتا ہے بزار والوں نے تو پتہ نہیں کیا کیا ڈالا ہوتا ہے تو گھر پہ آپ ریڈی کریں اس کو ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے اس میں کیا ڈالا ہے اور بینا کیمیکل کے زبردست سا ہمارا کیچپ ریڈی ہو جائے گا تو اب ہم چیک کر لیتے ہیں اس کا ٹیسٹ اس طرح سے کرتے ہیں کہ اس طرح سے پلیٹ میں ڈالیں گے یہ دیکھیں آپ یہ پانی آ رہا ہے تو یہ ابھی ہم اس کو اور پکائیں گے تو اس کے چھینٹے جو ہے پڑھتے ہیں تو آپ نے اس کو ڈھک دینا ہے اور بیچ بیچ میں اسے چمچ چلاتے جائیں تو اب دوبارہ سے ہم اس کو چیک کر لیتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ببلز آ رہے ہیں اور کافی یہ گہرا بھی ہو گیا ہے تو دوبارہ سے ہم ٹیسٹ کرتے ہیں اس کا اس طرح سے پلیٹ میں آپ نے ایک ڈراؤپ ڈالنا ہے یہ دیکھیں اب ہم اس طرح سے کر رہے ہیں تو پانی بلکل نہیں آیا ہے تو یہ بلکل ریڈی ہے اس کو آپ نے روم ٹمپریچر پہ اچھی طرح سے آپ نے اس کو ٹھنڈا کر لینا ہے اور فلیم کو آف کر دینا ہے تو سپیچولا کی مدد سے سائٹس جو ہیں آپ اچھے سے صاف کر لیں تو نون سٹک کا برتن آپ نے بلکل نہیں اس میں یوز کرنا کیونکہ وہ خراب ہو جائے گا کھٹاس کی وجہ سے تو آپ اس کی تھکنس دیکھ سکتے ہیں یہ بہت ہی زبدہ سمود سا ہمارا کیچپ ریڈی ہوئا ہے تو پورا رمضان آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں تو ایک کنٹینر لے لیے آپ شیشے کا لے لیں یا پلاسٹک کا تو اس میں ایک ڈراب بھی پانی کا نہیں ہونا چاہیے اچھے سے آپ نے اس کو خوشک کرنا ہے اور ہم اب اس میں فل کرتے ہیں کیچپ کو اور آپ اس کو فریج میں رکھ کے دو سے تین ماہ یوز کر سکتے ہیں تو زبردستہ ہمارا ہوم میٹ کیچپ جو ہے ریڈی ہو جائے گا اور بہت ہی سستہ ہم گھر پہ ریڈی کر سکتے ہیں اس کو اور جی اب ہم اس کی جو ہے لڈ لگا دیں گے اس کو اپنے اچھے سے بند کر کے جو ہے فریج میں سٹور کر لینا ہے دو سے تین ماہ کے لیے اور جب بھی آپ کو ضرورت ہو تو آپ یوز کر سکتے ہیں اس کو جب بھی ٹماٹر سستے ہوں تو آپ دھیر سارا کیچپ جو ہے وہ بنا کر رکھ سکتے ہیں اور گھر میں بنا کر تو وہ یوز کریں آپ بزار سے لانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے تو جی ضرور ٹرائے کیجئے گا اس ریسیپی کو تو اگر میرے ویڈیوز آپ کو اچھے لگتے ہیں تو لال سبسکرائب کے بٹن کو پریس کیجئے گا ساتھ میں بیلے کنال پر پریس کیجئے گا اس سے یہ ہوگا کہ سب سے پہلے میرے ریسیپیز آپ کو مل جائیں گی تھینکیو فر وچنگ نیکس ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ